ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے اس وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پیالے میں پانی پی رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے فرمایا حمیرہ میرے لئے بھی کچھ پانی بچا دینا ان کا نام تو عائشہ تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو محبت کی وجہ سے حمیرہ کہتے تھے اس حدیث مبارکہ سے پتا چلتا ہے کہ ہر خامند کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کا محبت میں کوئی ایسا نام رکھے جو آپ کی بیوی کو بھی پسند ہو اور آپ کو بھی پسند ہو ایسا نام محبت کی علامت ہوتا ہے اور جب اس نام سے بندہ اپنی بیوی کو پکارتا ہے تو بیوی قرب نحسوس کرتی ہے اور یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا حمیرہ میرے لئے بھی کچھ پانی بچا دینا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ پانی پیا اور کچھ پانی بچا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور انہوں نے پیالہ آنپ کی خدمت میں حاضر کر دیا حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ ہاتھ میں لیا اور آنپ پانی پینے لگے تو آنپ رک گئے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تُو نے کہاں سے لب لگا کر پانی پیا تھا انہوں نے نشاندہ ہی کی کہ میں نے یہاں سے پانی پیاتا حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کے رخ کو پھیرا اور اپنے مبارک لب کو اسی جنگہ پر لگا کر پانی نوش فرمایا سوچئے کہ رحمت للعالمین تو آنپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے آنپ سید الاولین والآخرین ہیں اس کے باوجود آنپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ کا بچا ہوا پانی پیا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آنپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا پانی حضرت عائش رضی اللہ تعالی عنہ پیتی لیکن یہ سب محبت کی وجہ سے تھا